مصوری کے مال روڈ میں ساتھ کروڑ کی لاغت سے سندری کرن اور پنن نرمان کا کام ہو رہا ہے جس کی پول برسات نے کھول دی ہے بارش کے قارن مال روڈ پر جگہ جگہ پانی جم گیا ہے اور اسے تھی کافی زیادہ پریشانیوں والا ہے لوگوں کو یہاں پر کافی دکتیں ہو رہی ہیں مال روڈ کی سڑک پر بارش کا پانی جم چکا ہے کئی لوگ اس کا آنند بھی لے رہے ہیں اس ثانی لوگوں نے کارے کی گروبتہ پر بھی اب سوال اٹھائے ہیں اور کہا کہ لوگ نرمان بیبھاگ نے جس ٹھیکے دار کو کام دیا اس کا کارے کرنے کا کوئی انوہب ہی اسے نہیں ہے ان کاموں سے تو ایسا ہی لگتا ہے سرکار کی احساس بہت اچھی تھی پرندو یہ کاریس میں بلکل اچھا نہیں ہو رہا ہے اور جو بھی کاریا کیا گیا ہے وہ بہت ہی خراب ہوا ہے اس طرح بارش کی استفیب علیوی ہے ساری روڈ خراب ہو چکی ہے پانی بھر چکا ہے نالے کھالے بھر چکے ہیں اور جو بھی سائیڈوں میں پتھر لگایا جا رہا ہے وہ بھی سب اکھڑ رہا ہے سرکار سوندرہ گنڈ کے لئے بہت اچھا کاریاں کر رہی تھی پرندو اس میں مونیٹرنگ بلکل نہیں ہو رہی ہے اس لئے سرکار اس میں دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے بارش سے لوگ بہت بے حال ہیں اسکول کے بچے پریشان ہیں اور جگہ جگہ گڑے ہو چکے ہیں پانی بھر چکا ہے سرکار سے یہی ہے کہ اس میں مونیٹرنگ ہو مونیٹرنگ ہو اور کاریاں جل سے جل پورا ہوں آپ نے کہہ رہا ہے کہ مصوری مصوری ماللوڈ کا جسے سوندرہ گنڈ کا کاریاں جب سے چل رہا ہے مصوری کی ماللوڈ کی ستھی بچ سے بچ سے بچ سے دن پتے دن ہو رہی ہے جہاں ایک امید تھی کہ سمیے سے یہ کام پورا ہو جائے گا اور ماللوڈ سوندرہ گرن سمیے سے پورا ہو کر اچھا ہمیں ماللوڈ دیکھنے کو ملے گی اس کا بلکل بپریت دیکھا جا رہا ہے کبھی ہم نے مصوری میں اتنے سال ہمیں ہو گئے ہم نے کبھی یہاں پہ جل بھراب نہیں دیکھا آج پہلی بار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس سیجن میں جگہ جگہ سڑکوں پہ پانی بھر گیا ہے نالے کھالے سب بند پڑے ہیں اور پیٹموڈی کے عدیکاریوں کو کئی بار بولا بھی گیا ہے لیکن ایسا کچھ دھرہ تل پہ کوئی کارے دیکھ نہیں رہا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے ابھی تو برسات کی شروعات ہے اگر ابھی سے یہ حال ہے تو آگے جا کے پتہ نہیں کتنا نقصان ابھی ہم لوگوں کو جہرنا پڑے گا برسات میں دیکھئے آپ پانی کی جو ساری مال روڈ کی پول کھل گئی ہے وہاں پر آپ دیکھئے کس پرکار سے پانی بھر رہا ہے کیونکہ اس میں ڈرینے سسٹم کو کہیں سیریسلی نہیں لیا گیا اور مصوری میں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے سب سے پہلے ڈرین دیکھا جانا چاہیے کہ پانی کا ڈرین کس طور ہوگا کیونکہ پرتیک جگہ پر ڈھال ہے کلڑی میں آپ دیکھئے کتنی ڈھال ہے وہاں سے سارا پانی چلتا ہوا نیچے سٹیٹ بینک اور اس کی طرف جاتا ہے پارکی کی طرف جاتا ہے وہاں کبھر کہیں ڈرین نہیں رکھا گیا اتنے مہینوں سے یہ نالیاں کھوڑ کر بیٹھے ہیں اور سڑک کو کھوڑ کر بیٹھے ہیں پرانتو انہوں نے ڈرین کا کہیں بھی کوئی کام نہیں کیا گڑوال مندل پہ بھی دیکھئے وہاں پر بھی پورا پانی بھرا ہوئے اور یس بینک کے پاس دیکھئے وہاں بھی پانی بھرا ہوئے لوگ تر بطر ہو رہے ہیں کچڑ ہو رہا ہے اسی پرکار آپ موتی لال نہرومار کو لے لیچے وہاں پر جالیاں لگائیں گئی پور میں پیسے کی سر سر ویسٹیج کی گئی وہاں پر آج پانی اوپر سے چل کے آتا ہے پرانتو گاندی چوک میں کہیں ڈرین نہیں ہے